جس نے ماہِ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب ایمان اور احتساب سے کیا مطلب ہے ایک اور حدیث آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیان فرمائی جس نے ماہِ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب ایمان اور احتساب سے کیا مطلب ہے تو ایمان اور احتساب سے مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا بندہ زبان کی بھی حفاظت کر رہا ہے پیٹ کی بھی حفاظت کر رہا ہے نگاہ کی بھی حفاظت کر رہا ہے کان کی بھی حفاظت کر رہا ہے ہاتھ کی بھی حفاظت کر رہا ہے پیر کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور پوری تکے داری کے ساتھ کہ میں صرف تین باتوں پر اللہ کا ارشاد اس پر عمل نہیں کروں گا بلکہ پورے وجود پر اللہ عز و جل کی اطاعت کے حکم کو نافذ کر کے میں عمل کروں گا تو پھر ایسے بندے کے اگلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما تو روزہ جب رکھو تو جھوٹ من بولو روزہ جب رکھو چگلی مت کرو روزہ کی حالت کے اندر غیبت مت کرو روزہ کی حالت کے اندر نگاہوں کو آوارہ مت کرو روزہ کی حالت کے اندر گانے غزلیں غیبت برائیاں کہاں سے مت سنو روزہ کی حالت میں برائیوں کی طرف مت جاؤ روزہ کی حالت کے اندر ہاتھ سے گناہ نہ کرو بلکہ روزہ کا پورے پورا خیال کرتے ہوئے ہر چیز کو پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روک لو کہ کوئی مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے آپ کا کام بس اتنا تھا آپ نے تو صرف ماہ رمضان میں اپنے آپ کو اس چیز سے روک لیا میرے کریم کی شان یہ ہے کہ یہ رکنا رسول عاظم کے فرمان کی روشنی میں پچھلے سارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن گیا قیام کے بارے میں جو ہم تراوی پڑھتے ہیں یار آپ نے اٹھ کر کے رمضان اور مبارک کے اندر آدمی نفل وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا وا احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی او کما قال جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو سب معاف فرما دیتا ہے تو تراوی کو اپنے لئے بوجھ نہ سمجھو اگر تھوڑی دیر خدا کی بارگاہ میں روز کھڑے رہنے پر زندگی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہوں تو یہ نقصان کا سودا نہیں یہ بڑا سستا سودا ہے یہ بڑا سستا سودا ہے تو اے رسول عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے بچاؤ غربہ یتامہ مساکین کا ضربت مندوں کا خیال بھی کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو عبادت کے لیے بلکل ریڈی کر دو اور ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اپنے لیے تینشن نہیں رحمت سمجھو کیا سمجھوگے رحمت گبرانا نہیں درنا نہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ ذرا روزہ رکھ کر تو دیکھیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں روزہ رکھو سہت مند ہو جاؤں گے سرکار فرماتے ہیں روزہ رکھو سہت مند ہو جاؤں گے بہت زیادہ کھانا ہی بیماری کا سبب ہے کم کھانا بیماری کا سبب نہیں ہوتا ہے زیادہ کھانا بیماری کا سبب ہے اللہ 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 اللہ